اور اب میں چاہوں گی کہ جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انسان ہڈیوں کے ذریعے سنتا ہے تو اس کی بھی آپ اگر تھوڑا وضاحت کر دیں نہایت ہی دقیق قول مولا کا جیسے انہوں نے کہا کہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے ویسے ہی یہ بھی نہایت دقیق قول ہے کہ انسان اس وقت کا انسان چونکا کیوں نہیں امیر المؤمنین جیسی شخصیت ان کے سامنے یہ بات کہہ رہی تھی اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے بلکہ ان کی حالت تو یہ تھی وہ کہتے تھے یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں یا علی یہ سمندر کے ذرات کتنے ہیں ان کی آسمان میں صدارے کتنے ہیں تو مولا نے ایک بڑی پیاری بات کہی جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا نے ہم کو سلیقے سوال بھی بتایا سکھایا کہ فقط یہ نہیں کہ جو موہ میں آئے کہہ دو تو وہ سوال ہو جائے سوال تبھی ایک سینس ہے مولا نے یہ کہا کہ اول تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا مثلا میں ایک گنکی بتاؤں کہ مال لی یہ میرے سر میں جو ہے وہ تین کروڑ نبے لاکھ چھپن ہزار اور نو سو اکیاون بال ہیں سوال یہ ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا یہ جان کے کیا فائدہ ہوا دوسری بات مولا نے کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں تو کیا اس کو ویریفائی کر پاؤ گے میں نے یہ بات کہی تم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک تو تمہارے اوپر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے انسانیت کو اس سے کوئی ریسرچ میں آگے بڑھاوا نہیں ملے گا دوسرے آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں تو سوال وہ پوچھو کہ جو تمہیں بھی فائدہ دے اور سماج کو فائدہ پہنچائے اب جو بولا نے یہ کہا کہ انسان ہڈیوں نے سنتا ہے اس وقت کا انسان اس کے تخیل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی جو امیر المومنین نے انٹرنل ائر کے اوپر روشنی ڈال دی اب کیونکہ یہ سائنس کا کلاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اگر آپ ایک ائر کا سٹرکچر دیکھیں مارڈن انیٹومی ائر کی تو اس کے تین پارٹس ہیں جو ویزبل ہے وہ ایکسٹرندل کہلاتا ہے جو اس کے اندر ہے وہ میڈل ائر کہلاتا ہے اور جو سب سے اندر ہے جو انویزبل ہو جاتا ہے بالکل جا کے وہ ہو جاتا ہے انر ائر یعنی بالکل اندر کی چیز ہو جاتی ہے تو یہ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور میڈل ائر بھی یہاں پہ ہو جاتا ہے اس کے اندر ہے اب وہاں پر ایک ائر ڈرم ہے اور ائر ڈرم کے پاس تین ہڈیاں ہیں یہ تین ہڈیاں تقریباً جس نے بھی ہائی سکول تک بائیولوجی پڑھی ہے وہ ان ہڈیوں سے واقف ہے ان کا نام ہے مالیس انکس اور سٹیپیز یا سٹیپس یہ تین ہڈیاں ہیں جن کو سائنٹرس نے ڈسکور کیا جب باہر سے ساؤنڈ وائبریشن آتا ہے تو ان وہ جو ہے وہ ائر ڈرم پہ آتی ہے اور اس سے یہ تینوں ہڈیاں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور یہ تینوں ہڈیاں جو ہیں وہ انر ائر کے اندر آواز کو پہنچاتی ہیں جہاں پہ ایک لکوڈ ہوتا ہے اور وہاں سے آڈیٹوری نرو ہوتی ہے جو ان آواز کو پکڑتی ہے اور الیکٹرکل سگنل میں کنورٹ کرتی ہے پھر یہ برین تک جاتا ہے خدرہ خدرہ کی صنعت دیکھئے اس کی خلقت دیکھئے کہ اتنا کمپلیکیٹ نظام ہے جس کی طرف امیر المومنین اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تین ہڈیاں ہیں ان کے اندر جو وائیبریشنز ہوتا ہے یہ جو ہے ان تینوں ہڈیوں کے ذریعے ہوتا ہے جو میڈل ائر میں ہوتی ہیں اور ان کا وائیبریشن جو ہے وہ اندر کے لیکوڈ تک پہنچتا ہے اگر ان تینوں ہڈیوں میں کوئی ہڈی ڈیمیج ہو جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے ایمپیرڈ ہو جائے گا وہ کبھی بھی کچھ نہیں سن سکتا کیونکہ یہ جو آج کے اینٹی سپیشلسٹ ان کے لیے شاک ہے شاکنگ یہ نیوز ہے کہ اتنی باریک بات ایک ایسے انسان نے پتا دی جو عربستان میں تھا جس کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کان کے اندر جھانک کے دیکھنے کے لیے جس کے پاس کوئی ریسرچ لیب نہیں تھی جس نے کبھی کوئی کسی کے سامنے زانو عدب تہ نہیں کیا یہ وہ ہے کہ جو خاصانِ الہی ہیں کہ جو وہاں سے علم لے کے یہاں آتے ہیں موسیقی